قسم ہے محبوب کی زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والی اور یہ ذاتیں جہاں جنگل میں بیٹھ جائیں تو مدرسہ بن جاتا ہے الحمدللہ ایسی ذاتیں ہیں حضرتِ گرامی آپ سب تجربہ کار ہو رب نے فرمایا محبوب کی زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے رب کے حکم عدولی کون کر سکتا ہے کون قرآن کا منقر ہو سکتا ہے جو قرآن بدلنے گیا تھا لوگوں نے اسے خود بدل ڈالا ہے جو قرآن بدلنے کا اعلان کرتا تھا کئی پرادریہ بدلی لیکن سب نے ٹھکرایا ہے اور کل قبر بھی اسے ٹھکرا دے گی اس لیے کہ جو قرآن کو پتے پشتے ڈالتا ہے قرآن اس کا اور صاحبِ قرآن اس کا وجود میں ٹاکے رکھ دیتے ہیں قرآن کی ایک ایک ہر پر ایمان ہے سرِ تسلیم خم ہے لیکن ربِ کریم یہ تو بتا دے کہ ہم گھاتے پہ کیوں ہے اس لیے کہ چچا پچیس سال پہلے پلٹ کے آپ آئیں آپ اور ہمارے حالات ایسے تھے کہ چار مہمان اگر گھر میں اکھٹا آتے تھے ہماری ماں کہتی تھی نوجوانوں کہ بیٹا جا کے بہار اپنے ساتھیوں میں کھیلاؤ اس لیے کہ دسترخان لگنے جا رہا ہے بیٹا تجھے پتا ہے کہ لوگوں میں بھرم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا نعیم کے باپ بڑے مالدار ہے مکان پکا ہے لیکن بیٹا گھر کے حالات تو جانتا ہے گھر میں چار کٹوری سلامت ہیں اگر بیٹا تو بھی مہمانوں کے سامنے جائے گا مہمان تجھے بھی بیٹھا لیں گے بیٹا معاشرے میں بھرم کل جائے گی تیرا باپ رسوہ ہو جائے گا لوگ مالدار سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں چار کٹوری ہی سلامت ہے باقی بیٹا پھوٹی ہے یا ہے نہیں یہ حقیقت ہے کی نہیں ہے اکثر کے حالات چچا ایسے ہوتے تھے کہ چار مہمان آ جائے تو کٹوریاں کم پڑ جاتی تھی سردی میں اگر چار مہمان اکٹا آ جائے تو رضائی بھی پڑو سے مانکے اڑائی ہے ہم نے گدہ بھی پڑو سے مانکے بچایا ہے یہ تیس سال پہلے کے ہمارے حالات تھے کہ چار کٹوریاں ہوتی چار رضائیوں سے زیادہ نہ ہوتی پورا گھر اسی میں لپٹ کے سو جاتا تھا لیکن آج ہمارے دولت کہ فرابانی کا حال یہ ہے کہ اتنا سادو سامان ہے اتنے کٹوریاں پلیٹ اور گلار اور چگ اور برتن ہیں کہ حضرت اللہ ماہ صاحب دبلہ مکان چھوٹے پڑ گئے برتن زیادہ ہو گئے مکان چھوٹے پڑ گئے رضائی جتے زیادہ ہو گئے وجہ یہ ہے کہ پچیس سال پہلے اگر پلیٹ خریدنا ہو تو میند کی کمائی سے خریدنا پڑتے رضائی بنوانا ہو تو میند کی کمائی سے بنوانا ہوتی اگر چگ خریدنا ہو تو میند کی کمائی سے خریدنا ہوتے اگر دکھ دیگر سادو سامان لینا ہوتا تو خون پسینے کے کمائی سے لینا ہوتا لیکن اب گلزائی بھی بھیق میں ملتی ہے کٹے بھی بھیق میں ملتے ہیں کٹوری اور پلیٹ بھی بھیق میں ملتی ہیں سوفے اور پرسی بھی بھیق میں ملتے ہیں بس شرط اتنی ہے کہ ایک عدد لڑکا پیدا کرو عمر پچیس سال ہو جائے کسی امیر کے گھر رشتہ پہ کر دو بھیق میں جہے اتنا مل جائے گا کہ مکان چھوٹا پڑے گا سامان زیادہ ہو جائے گا اگر تم کہو کہ مولانا بات کسی کرتے ہو مائک ملا ہے تو جو چاہو کرو میں کہتا ہوں نہیں نہیں ذمہ دار ہوں اور میں کسی اور کو دیکھ کر عالم نہیں بنا نہ متاثر ہوا بلکہ برائلی کے اس پتان سے متاثر ہو جس نے نمابوں کو چھکڑا کے کہا تھا کرو مدھے اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گناہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ رہی نہ رہی تقدیر نہ رہی تقدیر نہ رہی رسالت نہ رہی رسالت پچیس سال پہلے بھرتن خریدنا پڑتے تھے لیکن اب تو بھیک میں ملتے ہیں اگر تم کہو کہ مولانا یہ جہاز ہے تو میں پوری ذمہ داری سے اس ممبر رسول سے اور جس نے غریب نواد کانفرنس سے آج کہنا چاہوں گا انہوں کے لوگوں چونکہ اس دلے کا میں نے اب شہر قاضی بھی ہو تم سے پوری ذمہ داری سے گبتگو کروں گا چاہے وہ چمہ کے دن مسجد کے باہر چبترے میں دوپٹہ پچھا کے مانگا جائے تو بھی بھیک ہے چمرہ کو مزاروں مزاروں میں مانگا جائے تو بھی بھی بھیک ہے اگر چھولی کندے پہ لٹکا کر گھر گھر مانگا جائے تو بھی بھیگ ہے اور ریلویس ٹیسن بس شٹاپ پہ مانگا جائے تو بھی بھیگ ہے کہ ٹوڑے میں لبان جلا کے دوکان دوکان مانگا جائے تو بھی بھیگ ہے اور غلیب مسلمان سے جہیز مانگا جائے تو بھی بھیگ ہے کیوں کسی مسلمان کا کلیجہ چھلنی کرتا ہے اگر مانے نہ ہے تو لکھ مدینے کی طرف کر احمد محقار تے مانگ لے بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ اور نوجوانوں تم سے میں کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر میرے بھائیوں اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے آج حالات ایسے ہو گئے ہیں نوجوان تمہارے باپ بڑے چالاک ہو گئے ہیں یہ جتنے بھول ہیں بڑے چالاک ہو گئے ہیں جب لڑکی والا آتا ہے نا لڑکی کا باپ ادرل تو یہ بڑے چالاک ہے کہتے ہیں دیکھئے لڑکی تو ہمارے ساتھ رہنا نہیں ہے لڑکے کے ساتھ رہنا ہے ہماری کوئی مانگ نہیں ہے اپنا دامن پاک رکھنا چاہتے ہیں دل میں بغض بھی بھرا ہے اور دکھانا بھی نہیں چاہتے ہو حوص کا کٹورہ لیے بہتے ہو اور ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے ہو ہے نا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر مون یا سنگ ہو جا یہ کیسے تم منافق بننا چاہتا ہے ہم مسلمان ہیں ارے چھو ہم گھر میں بولتے ہیں سولی پہ چھڑے ہو تب بھی وہی بولا کرتے ہیں ہم مسجدائے احمد رضا ہے ہماری نہ الفاظ بکتے ہیں نہ تکریریں بکتی ہیں نہ تیبر بکتے ہیں وہ کوئی آو ہوگا جو پٹا ہوگا ہمیں تو مصطفیٰ نے خرید لیا اب زمانے کے کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے ارے ہمیں تو نہیں چاہیے ہمیں کیا ہے پکے پانے ٹپ ٹپک جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے ذرا لڑکے سے پوچھلو اچھا لڑکا بھی چار پائی پہ بیٹھا ہے اب باپ آیا نا لڑکی کا چوتیاں رگڑ گئی ہیں ایک نالیک دماغ دھونے میں یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے کتنی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا زہر صاحب پھولات صاحب مولانا سید زکریہ صاحب یہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اگر کبھی سوچا ہے کیوں جاتی ہے اس کی لمبی لشت اور جہیز کا امبار دیکھتا ہے آیا تو بڑے خوشی سے تھا لیکن جب پلٹا ہے تو قدم لچکتے ہیں پشانی پر پلے ہوتی ہیں پلکیں بوجل ہوتی ہیں کلیدہ چھلنی ہوتا ہے آپ کو سواسوں تپکتے ہیں اور جب گھر پہنچتا ہے بی بی پوچھتی ہے شادی سے آئے ہو رنجیدہ کیوں ہو لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب بگل میں بیٹی جبان بیٹی پر نظر پڑتی ہے جو پاپ مل پتھر کر کے اب تک آسو باہر نہ نہ سکا تھا آنکھوں سے آسو چھلنک پڑتے ہیں اور کہتا ہے میری شریک حیات جوان بیٹی بیٹی ہے میں نے آج جہیز دیکھا ہے وہ تو مالدار تھا انتظام کر سکتا ہے لیکن میں کہاں سے لاؤگا مزدور آدمی ہو دو وقت کا کھانا جھٹانے میں پسینا آتا ہے میری شریک حیات مجھے دل لگتا ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میری بیٹی کو آلی رہ جائے گی جہیز کے بغیر تو کوئی نوجوان شادی کرے گا نہیں میری بیٹی کا بھی نکاح ہوگا کی نہیں ہوگا اسے بھی دولی میں بیٹھا پاؤں گا کی نہیں بیٹھا پاؤں گا اس کے بھی ہاتھ پیلے ہوگے کی نہیں ہوگے جب ایک امتی طلبتہ ہوگا اور ایک قریب امتیا نبی کی طلبتی ہوگی یاد رکھنا مسلمانے مجھے یقین ہے جو مصطفیٰ پیدا ہوئے ہمارا خیال لے کر اور قبر میں لیتے تب ہی امت کا خیال لے کر جب کہیں بھی کوئی طلبتہ ہوگا مصطفیٰ بھی تم مدے قضرہ پہ طلبتے ہوگے تم نے حال یہ کیا ہے باپ بیٹھا کا بیٹا کوئی خواہش تو نہیں ہے لڑکا کہتا چچا باپ دراصل ایسی ہے کہ موٹر سیکل تو آج انٹر اور ہائی سکول والوں کو بھی مل جاتی ہے میں نے گریڈویشن کیا ہے مجھے کم سے کم ہنکر پلسر چاہیے باپ نے ٹوٹی سیکل خریف کی نہیں دی ہے اور بھیگ کی ہنکر پلسر چلانا چاہیتا ہے کسی کے ارمانوں کا خون کرنا چاہیتا ہے اے میرے کون کے نوجوان اے بزرگوں میرے سنو بات دل سے اگر تمہارے بیٹھوں نے اور تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں پلنگ بھی بچھانا ہے بھیگ کا بچھانا ہے موٹر سیکل چلانا ہے بھیگ کی چلانا ہے تو کسی قریب مسلمان کو نہ ستانا اس کی بیٹی کو قورہ رہنے پر مجبور نہ کرنا بلکہ ان علماء کے پاس آنا مسجدوں کے امام کے پاس آنا اور کہنا حضرت ہمیں موٹر سیکل چلانی ہے وہ بھی بھیگ کی چلانی ہے یہ جمعہ میں جذباتی تقریر کر دے گے ایک یا دو جمعہ میں انشاءاللہ کام ہو جائے گا اگر تم کہے کہ مولانا یہ بھیگ کسی منگوارے ہو تو میں کہوں گا مسجد میں مانگو یا قریب مسلمان سے مانگو بھیگ تو بھیگ ہوتی ہے اے مسلمان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا اگر مانگ گا ہے اپنے خدا سے مانگ اور اس کے محبوب محمد مطبق سے مانگ یہ دربارے محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلائے بہت خوب لا جواب لا جواب اسی لئے لڑکیاں گہروں کے ساتھ جا رہی ہیں نوجوانوں تم تو پتھان بھی ہو بھکاری ہو سید بھی ہو بھکاری ہو انساری بھی ہو بھکاری ہو منصوری ہو بھکاری ہو کون نہیں ہے جو بھکاری ہے نہیں ہے کیوں مسلمانوں اپنی قیرت کو نیلام کر رہے ہو زمانے سے کہہ دو کہ اب نہ ہمیں جہز خرید سکتا ہے نہ کسی کی پڑی بلدنگیں خرید سکتی ہے اس لئے کہ جب تک بھکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے ہماری بیٹیوں کا حال بھی کچھ کم نہیں ہے اللہ اکبر حضرت اگرامی کبھی کبھی آپ جلسے سے آتے ہیں یہ علماء جانتے ہیں آپ بھی رات میں شادی بیعہ سے آتے ہو ایک دن ہمارے ہیں نا ڈرائیور بیٹھے ہیں انہوں نے دو بجے ایک جگہ حضرت گاڑی روک دی میں نے کہا کیوں روکی ہے کہا حضرت کوئی ہے میں نے کہا بھئی جانور ہوگا جانوروں کا دور ہے کھیت میں جانور کھلیان میں جانور بستی میں جانور ہیوے فی جانور یہ جانوروں کا دور ہے جانور ہوگا درائیور نے مسکرہ کے کہا تھا مولانا صاحب بات کے اسی lavoro کیا جانور بھی اب تار چلے کے چلنے لگے ہیں میں نے کہا تار چل رہی ہے کہ حضرت تار چل رہی ہے جہاں جانور نگوسے وہاں میں نے کہا دیکھو کون ہے اندر گئے پکڑ کے لائے حضرت ایک بیس بائیس سال کا نوجوان ہے جو موبائل میں اپنی گل فرینڈ سے بات کر رہا تھا اللہ اکبر ان سے کہو کہ فجر کی نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں مولانا نہیں آئیں گے راستے میں کتے بڑے ہیں اس لئے نہیں آسکتے خطرہ ہے اگر نماز کے لئے بلایا جائے تو کتے نظر آتے ہیں اور گل فرینڈ کا مسئلہ ہو تو کوئی نظر نہیں آتا نارئی تکبیر نارئی تکبیر نارئی رسالت نارئی رسالت حضرت اللہ مولانے سید زکریہ صاحب کی بلا حضرت اللہ مولانے سید زکریہ صاحب کی بلا نارئی تکبیر نارئی رسالت ہماری جماعت کے بہت عظیم علم دین مسلح قوم ملت مفقر قوم ملت خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا سید زکریہ صاحب کی بلا کی آمد آمد ہوگی دیدار کریں اور میری اپنی گبتگو سماعت کریں میں نے کہا جانور ہوگا کہ حضرت کیسی بات کرتے ہو کیا جانور بھی اب تارچے رکھنے لگے ہے نکال کے لائے تو بھائیس سال کا نوجوان تھا میں نے دیکھا شرم سے نگاہیں چک گئی میرے نوجوانوں سنو ہماری اپنی قوم کا تھا ہمارے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا پرد تھا دو بجے کھڑے ہو کر جہاں جانور راکھ میں نہ گسے وہاں کھڑے ہو کر گل فینڈ سے بات کر رہا تھا یہ دیکھیں نا نوجوانوں کو جلسے میں بھی مسکال آئے باپ کی آئے تو نہ اٹھاتے لیکن ایسے کی آ جائے برداش نہیں ہوگا مجبوراں اٹھانا پڑے گا یہ حال ہماری قوم کے نوجوانوں کا ہے لڑکے دو دو بجے راکھ تک کھڑے ہو کر کونے میں بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو حضرت بجلی کے کھمبے کو اتنی مضبوطی سے پکڑ کے بات کرتے ہیں لگتا ہے ان ناؤ کی لائٹ انہی کی وجہ سے جل رہی ہے اگر کھمہ چھوڑ دے تو اندھیرہ ہو جائے گا یہ معاشرے کا حال ہے اور تمہاری لڑکیاں ہماری پہنے رات میں چھت میں ایک بجے تک اپنے بائی فرنٹ سے بات کر رہی ہے اور کہتے ہیں مولانا یہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں قادی شہر بدل لینا چاہیے مسجد کا امام بدلنا چاہیے مدرسے کا مدرس بدلنا چاہیے میں نے کہا پیوکو فادمی اپنے گناہ کسی دوسرے کے سر پر کیوں ڈالتا ہے ارے دو وجہ تک لڑکا تیرا گھر نہیں آیا اور قصور وار یہ علماء ہے چھت میں لڑکی تیری چڑی ہے اور قصور وار علماء ہے پوری دنیا ہماری کلاشی کا تماشا بنا رہی ہے اخبار سے لے کے ٹی بی تک اور ہندی سے لے کے امیرکا تک ہر پورے دنیا چید رہی ہے کہ ہندوستان مسلمان بڑے پریشان ہیں کلاشی اور بکمری کے دہانے پر ہیں لیکن مجھے عجیب لگتا ہے حضراتِ گرابی اور کبھی کبھی کلیتہ چلی ہوتا ہے ان سے ملو حضرت یہ فطرے کی مستحق نہیں ہے صاحبِ نصاب نہیں ہے جن کے گھر چولا بھی مانگ کے جلتا ہوگا جن کے بچوں کے اسکول اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے کہ فیس ادا کرے گفتہ لاسکے یا کتابیں لاسکے لیکن پندرہ ہزار کا موبائل ان کا لڑکا بھی لیے تہلتا ہے پندرہ ہزار کا موبائل جوان لڑکی بھی لیے تہلتی ہے اسکول جانے کو پیسہ نہیں ہے موبائل کو پیسہ ہے انٹرنیٹ کو پیسہ ہے ایک بجے تک تیری بیٹی تیری بھکی جی چھتے چھڑ کے بات کرے دو بجے تک لڑکا بات کرے لوگ ان علماء سے کہتے ہیں کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ مولانا زائر صاحب سید زکریہ صاحب یہ علماء یوسف صاحب آپ لوگ ان کے گھر نہ جانا اخلاق نہ گربے میں نے کہا کیوں نہ جاؤں کہ حضرت ان کے گھر کا ماحول بگل گیا ہے معاشرہ بگل گیا ہے مزاج اچھا نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے ان کا لڑکا بارہ ہو گیا ہے لڑکی بچلن ہو گئی ہے میں نے کہا بات کیا ہے کہ حضرت دو بجے تک لڑکا گلی میں بات کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے چھت میں ایک بجے تک لڑکی بات کرتی ہے یہ حال ہمارے سماعت کا ہے اگر گھر میں لڑکا چھپ کے بات کرے تو لوگ کہتے ہیں مولانا قریب نہ جانا معاشرے میں بدنام تم ہو جاتے ہو معاشرے میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں تمہارا لڑکا چھپ کے بات کرے اس سے تو عبرو نیلام ہوتی ہے لیکن میرے نوجوانوں سنو بزرگو میں چھپ کے بات کرنے کا مخالف نہیں ہوں نہ اس کا فتوہ دیتا ہوں لیکن طریقہ بدل لو انداز بدل لو نوجوانوں میری بہنوں میری بیٹیوں تم چھپ کے بات کرو ممبر سے میں اجازت دیتا ہو لیکن نوجوانوں تم چھپ کے گلفرینڈ سے بات نہ کرنا اور میری بہنوں بوائی فرینڈ سے نہ بات کرنا بلکہ موبائل تو سچوپ کر کے تاک میں رکھنا وضوح کرنا اور تم سارا زمانہ سو جائے تم چھپ کے مسلے پر سن رکھنا اور لب سے بات کرنا اور جب لب سے بات کرو گی تو پھر تم ولی ایک کامل بن جاؤ گی کوئی راگیاں بسریہ بنے گا تو کوئی امام احمد رضا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تم چھپ کے بات کرو لیکن پروردگار عالم سے بات کرو اس لیے کہ اگر نوجوان لڑکیوں سے بات کریں گے تو بدنام ہوگے اور لڑکیاں لڑکوں سے کریں گی تو بدنام ہوگی اور کاش تم نے چھپ کے اپنے رب سے بات کی ہوتی تو تم ولی بن گئے ہوتے آج ہمارے حال کیا ہے حضرت جدر دیکھو نا فیس بک میں اور وہ کیا ایپ آتا ہے مو جاتا ہے نا جس میں شورٹ ویڈیو بنایا جاتے ہیں اور وہ پھر ڈالے جاتے ہیں کئی ایپ میں یوٹیوب میں نا ہی ستا یوٹیوب میں ڈالے جاتے ہیں فیس بک میں ڈالے جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے ٹیوٹر کیا کیا ہیں مجھے تو نام کم یاد ہے پوچھوں گا یاد کروں گا انشاءاللہ حضرت اگرامی میں اس میں ڈالتے میں نے دیکھا اتنے کپڑے پہن کے ڈال رہی ہے پھر اور چھوٹے ہوئے اوپر کی بھی چھوٹے ہو گئے عزت و عبرو نیلام کر دی تم نے نام مسلمان رکھا اور کام گہروں والا کیا ہے تم بے عبرو ہو گئی ماں باپ کی عزت کو نیلام کیا اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کیا میری بہنوں سنو تم نے کتنے موج میں ویڈیو ڈالے ہیں کیا کیا نمائش کی ہے خدا جانتا ہے یہ قوم گواہ ہے تمہارے دوپٹے سروں سے غیب ہو گئے ساتھی سے کپڑا تٹا گیا گلے چوڑے ہوتے گئے تمہارے سنواروں کے کپڑے گھٹے گئے اوپر سے چھوٹا ہوا نیچے سے چھوٹا ہوا عزت و عبرو نیلام ہو گئی آکر ڈالے کیوں تھے اس لیے کہ معاشرے میں لوگ ہمارا ویڈیو دیکھیں ہمیں شیئر کریں سسکرائف کریں آگے بڑھا دیں تاکہ فیس بک کمپنیاں چند سکھے دے دیں یوٹیوب کمپنیاں چند درہم دے دیں ہمارا ویڈیو چلنے لگے ہمارے چینل چلنے لگے ہم مشہور ہو جائیں لیکن تاریخ کبہ ہے کہ تمہارے کپڑے بھی اتھریں عزت و عبرو بھی تار تار ہوئی اسلام بھی داگدار ہوا خاندان بھی بدنام ہوا لیکن نہ یوٹیوب میں چلا نہ فیس بک میں چلا خدا ہی ملا نہ ویسال سنم عزت بھی گئی دولت بھی گئی عقیدہ بھی گیا سب کچھ گیا لیکن کچھ نہ ملا اور سلام کرو اس کرناٹک کی بن لاؤر کی بیٹی کو اسے دشمنوں میں گھیلا نکاب اتارنا چاہا لیکن ہزاروں سلام اس بیٹی پر نکاب اتارا رہی بلکہ چہرہ بھٹا ایک نانت لگایا پوری دنیا سلام کر سبحان اللہ وہ نے بتا دیا کہ عزت جو ملتی ہے ازت جو ملتی ہے وہ کپڑا اتارنے سے نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بننے سے ملا کرتی ہے شہرت جو ملتی ہے وہ کنیز فاطمہ بننے سے ملا کرتی ہے محکو وجبت محکو لا جواب لا جواب کون پردہ کراتا ہے آج دیکھو نا پوری دنیا جہالت جو ہمارے پاس ہے جہالت ہمارے پاس ہے پوری دنیا اخبار سے لے کے ٹیلی ویزن تک تماشا کرتے نظر آتے ہیں اگر ہم نکاب پہنا دیں حالانکہ اس دور کے نکابوں پر لانت بھیجئے حضرت یہ تو کرتہ اور جمفل سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں وہ فیشن لیا ہے نا اللہ کی پناہ حالات ایسے ہے اگر نکاب پہنا دیں لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو قید کر رکھا ہے دوسرے درجے کا شہری بنا رکھا ہے نہیں نہیں مسلمانوں آپ اس میں کام کرنے والی لڑکیوں کا ڈریس ہو سکتا ہے جہاز میں کام کرنے والی لڑکیوں کا ڈریس ہو سکتا ہے تو پھر نماز پڑھنے والی پاکیزہ کاتونوں کا ڈریس کیوں نہیں ہو سکتا وہ بھی ڈریس رکھ سکتی ہے لیکن حالات ایسے ہے ہمارے کہ ہمیں شریعت کے سوا ہر شئے دکھائی دیتی ہے یاد رکھو مسلمانوں تمہاری ترقی ان حویلیہ اور کوٹھی میں نہیں تمہاری ترقی مصطفیٰ کی غلامی میں ہے رب کی پندھکی میں ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے والاسری ان الانسان اللہ فی غزر میں نے کہا رب کریم چار کٹوروں کا مالک ایک رضائی کا مالک مانکے اڑھانا پڑتی تھی اب تو سامان زیادہ ہو گیا ہے اب تو ترقی کر لی کامیاب ہو گیا رب کا قرآن فرماتا ہے محبوب کی زمانے کی قدم انسان گھاٹے میں ہے میں نے کہا رب کریم چار کٹوریوں سے ہزاروں کٹوریوں کا مالک ہوں پھر کیسے گھاٹے میں ہو میں اپنے حالات حضرت بتاؤں آپ کو سنا چکا ہو میرے حالات میں بندل کھنکی سرزمی سے شہرِ کالپی سے میرا تعلق ہے تحصیل ہے میں گاؤں کا گریب کسان مزدور کا بیٹا ہوں ابھی ڈیر سال پہلے میرے مکان میں چت پڑی ورنہ پوری جوانی اور پچپنا یہ چپر میں گزار دیا ہے اور چپر میں گزارنے والا جانتا ہے کہ برسات زہرِ قاتل ہوتی ہے آج بھی عزرت مجھے آگ ہے اور میرے بزرگوں سننا شاید کچھ قریب آ جائے تمہاری میری گپتگو مجھے آج بھی آگ ہے جب برسات ہوتی اور سابن کی چھڑی لگتی نہ میرا چپر ٹپکنے لگتا ایک دن جب زیادہ برسات ہوئی اور چپر ٹپکنے لگا میری ماں نے مجھے چار سال یا ساڑھے تین سال کا تھا بیچ چارپائی میں جو نہیں کھاؤں میں چارپائی ہوتی ہے وہ خجور خجور کی چھال کی اس پہ لٹایا جب عزرت پانی ٹپکنے لگا شاید میری ماں نہیں سوئی تھی اے نوجوانوں تم کہتے ہو کہ ماں نے آنکھیں بند کر لی ماں کی آنکھیں بھی بند ہو تو اپنی اولاد کو دل دیکھ رہا ہوتا ہے خدارہ اس کی قدر کیا کرو ماں اسی شے ہے کہ اس سے زیادہ پیاری کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے ماں نے دیکھا کہ قطرے ٹپک رہے تو مجھے اٹھا کے سریاں نے لٹا دیا جب پرسات ظالم رکی نا تو وہاں بھی پانی ٹپکنے لگا ماں نے اٹھا کے مجھے پیتے آنے لٹایا لیکن جب وہاں بھی پانی ٹپکا اور میں رونے لگا میری ماں اٹھ کے آئی اور مجھے اپنی گودھ میں لیا اور آج بھی اللہ کی عزت کی قسم حضرت مجھے یاد ہے یہ دل دہلانے دینے والا واقعہ کہ میری ماں نے اپنا پھتا توپٹا مجھے اڑا دیا اور پھر بھی جب پانی ٹپکا نا ماں کے سر پہ گرتا تھا میرے بدن پہ ٹپکتا تھا میں نے پانی کے تھنڈے قطروں کے ساتھ اپنے ماں کے گرم آسو بھی ٹپک کے دیکھیں اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا اور میرے شکم میں میرے سینے میں میرے ماں کے گرم آسو ٹپک رہے تھے اور لاکھ وہ چھپا کے ماں کہہ رہی تھی مولا میں تو اس گیلے بستر پہ یا چھپر پہ اور کیچر پہ زندگی گزار لوں گی میرے لال کو پھولوں کا بسترہ آتا کرنا ماں ایسی شے ہوتی ہے مسلمانوں کہ ستر سال کا اسی سال کا بھولہ بھی ہو اس سے بھی پوچھ لینا کہ چچا تمہیں ماں کی آنڈ آتی ہے اسی سال کا بھولہ بھی اس کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور کہیں گے مولانا بات کیسی کرتے ہو ماں ایسی شے ہے کہ میں یہاں بیٹا ہو لیکن آج بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ماں دروازے پہ کھڑو کر پکار رہی ہے ہم نے ایسے حیات کاتی ہے ان کی نہ کوئی بات کاتی ہے ماں کے قدبوں تلے سویا تو ایسا لگا جیسے جنت میں رات کاتی ہے اوپر چھت پر نیچے کیچو تھا اس گربت میں میں نے زندگی گزاری ہے لیکن شکر و حسان و صرف کا کہ نبی کا صدقہ آتا کیا ہم میرے گھر میں بھی چھت ہے نیچے پتھر ہے سنگ مرمر ہے اور پہترین جن کے گھر کپڑے کے پنکے مئی جون میں حضرت میسر نہ ہو ان کے گھر بھی اب گولر اور ایسی نظر آتا ہے میں نے کہا تھا رب کریم میں چھپر پہ اور کیچل میں زندگی گزارنے والا اب محل پہ اکراتا نظر آتا ہوں میں نے تو اب ترقی کر لی ہے نا رب اب تو میں کامیاب ہو گیا تو رب کا قرآن از رکھ پکار اٹھتا تھا والاسر ان الانسان لفی قسر اے نابان بندے دھوکے میں نہ رہنا تو چاہت اتنی پلندو بالا امان بنا لے محبوب کی زمانے کی تصم تو اب بھی گھاٹے میں ہے میں نے کہا مولا زمان زیادہ ہے مکام پکا ہے کچھے مکام سنکے آیا ہو اب ترقی نہیں کی گھاٹے میں ہو تو مولا ترقی کے شے کا نام ہے میں مولوی ہوں آج پچیس سال پہلے ایک جوڑا عید میں بنتا تھا اسی سے عید بکر عید کی نمازیں اسی سے شادی بیاء کرتے تھے لیکن آہ دولت کا حال یہ ہے کہ مجھ جیسا مولوی جن کی پہچان سادہ لباس ہوتی تھی جن کے بدن میں لباس میں پیون لگے ہوتے لیکن مجھ جیسے گریب مولوی کے بدن میں بھی ہزار روپے میٹر کا قیمتی چپا نظر آتا ہے اور عورتوں کی بات کروں تو رد جگے کا جوڑا الگ ہے مانگے کا جوڑا الگ ہے بارات کا الگ ہے ولیمے کا الگ ہے آنے کا الگ ہے لے جانے کا الگ ہے مولا ایک جوڑے پہ بارہ مہینہ کاتنے والا اب کئی چوڑوں کا مالک ہو گیا ہے رب کریم اب تو کامیان ہو گئے گار اٹھا والاسر انل انسان الابی غصر نئی بندے محبوب کی زمانے کی قتب اب بھی تُو گھاتے میں ہے میں نے گر گر آ کے کہا تھا تم بھی کبھی پوچھ کے دے نر دیکھنا رب کریم سے مولا مکان اچھا سامان زیادہ کپڑے اچھے ہیں سلکے اچھی ہیں گڑیاں گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں مولا پھر گھاتے میں کیوں ہے ترقی کے شیطانام ہے وقت کا عظیم مجاہد عظیم مفسرِ قرآن ولیِ کامل امامِ رازی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے نادان بندے صورتِ کریمہ کے تیور یہ کہتے ہیں رب کی منشاہ یہ ہے کہ ترقی اور کامیابی نہ دولت کا نام ہے نہ حویلی کوپی کا نام ہے نہ سابو سامان کا نام ہے نہ چمکتے لباس کا نام ہے نہ زیر گروبار کا نام ہے میں نے کہا پھر کس کا نام ہے امامِ رازی کہتے ہیں اگر سینے میں عشقِ مصطفیٰ بطا ہو اور یہ فر سجدے میں چھکا ہو اگر دھلتی میں بھی بیتا ہو تو زمانے کا تاجدار نہیں ہے اور سب سے بڑا کامیابی سبحان اللہ سبحان اللہ کامیابی عبادتِ خدا کا نام ہے کامیابی عشقِ مصطفیٰ کا نام ہے میں نے کہا رب کیا ہر انسان گھاٹے میں ہے تو قرآن خود کہتا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُو وَعَمِلُ السَّالِحَابِ نئی بندے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب ہیں محدث ابنِ چوزی کہتے ہیں مجھے مکان میں کام کرانا تھا میں مزدور لینے گیا مزدوروں کی پھیڑ لگی تھی لیکن ایک مزدور تنہا کھڑا تھا میں طریب گیا میں نے کہا اللہ والے کام کرو گے اس نے کہا کہ حضور کھڑا ہی زم مید میں ہو کہ کام مل جائے تو وقت کی روپی کا انتظام ہو جائے میں نے کہا چلو میرے آنکھ کام کرنا ہے مزدور نے کہا تھا بغداد میں کہ حضور میں مزدوری کرتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں محدث ابنِ جوزی نے چہرہ کیا سرکار غوثِ آزم کے روزے کے طرف اور کہا تبا عبدالقادر تیری عظمت کیا ہے ہر جگہ مالک شرط لگاتے ہیں لیکن بغداد میں تو مزدور بھی شرطیں لگایا کرتے ہیں جب غلاموں کا حال یہ ہے تو پھر آقا کی عظمت کا حال کیا ہوگا لے کے گئے حضرتِ گرامی کام کرنا شروع کیا اور جتنا کام مجھ جیسا کہاہل مزدور پانچ گھنٹے میں کرے گا اس نے دو دھائی گھنٹے میں کام کر دیا کہتے ہیں میں نے کہا تہلیس میں مٹی کھوڈنا ہے نیو کھوڈنا کھوڈ دے اس نے کھوڈ کے تہلیس پہ ڈال دیا اس سے پہلے کہ وہ ہٹا تھا تب ہی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ گئی مزدور نے کپڑے چھاڑے اور مسجد کا رکھ کیا کہتے ہیں مجھے پتا تھا کیا شرطیں ہیں لیکن لڑکا کھڑا تھا آٹھ سال کا اس نے کہا چچا اغان ہوئی ہے رکھ جاؤ مٹی ہٹا دو دروازہ بند ہے جماعت میں وقت ہے گریم میں ذرنے تیور بدلے اور کہاو شہزادے سن تیرے باپ سے شرط ہو گئی تھی میں سب کا کہنا مانتا ہوں لیکن جب نماز کیلئے بولایا جائے میں امام کی مانتا ہوں موزن کی مانا کرتا ہوں کاش یہی مزاج ہمارا ہو جائے نماز پڑھ کے آیا کام کرنا شروع کیا محدث ابن جوزی کہتے میرے سامنے کھانا لگ گیا میں نے روٹی کا نبالہ توڑا مو تک لے جانے والا تھا خیال آیا کہ گریب مزدور صدیرے سے بیٹا ہے اس نے کھانا نہیں کھایا لے کی بھی نہیں آئے لگنا گریب بہت ہے میں نے کہا چلو کھانا کھلا لے تاکہ ثباب مل جائے میں نے کہا اللہ کے بندے کام کر بند کر اور میرے ساتھ کھانا کھا لے محدث ابن جوزی ملفوزات میں لکھتے کہتے اس نے سر جھکا لیا کہتے میں نے سوچا کہ لگ رہا گریب ہے شرما گیا ہے گریب کا دل بڑا نازف ہوتا ہے مسلمانوں خودارہ خیال رکھا کرو کہتے سر جھکایا میں نے کہا شرماتا کیوں ہے ہم اور تم تو غلام ہیں ہمارے نبی آقا ہو کر شکم میں پتر باندے نظر آتے ہیں تم غلام ہیں تم کیوں شرماتے ہو یہ جملہ سنا تو کہتے بزارو کتار رونے لگا میں نے کہا لگ رہا تنخواہ اور مزدوری کٹنے کے ڈر سے رو رہا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے تو کھانا کھالے تیری مزدوری سے پیسہ نہیں کٹے گا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں ہمارا مزاد یہ ہے اللہ میرے رزق کی بردک نہ چلی جائے دو روز سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا ہے اللہ کے بندے کھالے کہتے وہ رونے لگا میں نے کہا کیوں رو رہا ہے مزدوری کٹنے کے ڈر سے یا گربت کے اس نے سر اٹھایا اور کہے سنو محدث ابن جودی نہ مزدوری کٹنے کا ڈر ہے نہ گربت کی کوئی شرم و حیاء ہے جب مصطفیٰ پکھر بان سکتے ہیں تو غلام بھی بھوکا رہ سکتا ہے کہا پھر کھانا کیوں نہیں کھاتے کہتے اس لیے کہ میں روزہ رکھ کے کام کرنے آیا ہوں ہماری قوم کے مزدوروں کا غلاموں کا تقویٰ یہ تھا پر ایزگار یہ تھی کہ وہ پتر بھی توڑتے تھے تو روزہ رکھ کے توڑتے تھے وہ ایٹے بھی سر پہ اٹھاتے تو روزہ رکھ کے اٹھاتے اب تو خودر میں رہتا ہے اور کہتا مولانا روزہ رکھنا بڑا دشمار ہے یا گربت جب تک تو سکرے خدا کرتا رہے گا دنیا کی کوئی ستھاکت تیرا نام و نشان مٹا نہیں سکتی اور جسے تو غفلت کرے گا اسے لوگوں کی قدموں کے ٹھوکر پہ آ جائے گا باہتین سکریہ ملتانی کو باہتین سوروردی میں تیرا دن ہی میں خلافت عطا کر دی تو سانوں سے چلا کر رہے تھے انہیں تکلیف ہوئی کہ تیرا دن میں خلافت مل گئی اور ہم سانوں سے چلا کر رہے خلافت نہیں ملی لوگوں نے کہا حضور ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ تمہارے دل میں کچھ قدورت تھی اسے میں پاک کر آ رہا ہوں اس کا دل بڑا ساپ آیا تھا ضرورت نہیں تھی کہا حضور کیسے مانے آپ نے کہ خسیا دیا اور کہا جاؤ غاس کاٹ کے لے آؤ جتنے خلافت کے امیدوار تھے نا اچھا پہلے خلیفہ بنائے جاتے تھے اب امیدوار ہوتے ہیں خلافت کے صحیح نا الیکشن کی طرح یہ بھی ہونے لگا ہے حضراتِ گرامی میں ادھر چرچہ نہیں کروں گا یہ کیا ہے کہتے جا کے کٹ کے لے آؤ سب گئے پڑے پڑے گٹھے ہر ایک گھاس کے کٹ کے لائے بہتدین زکریہ ملتانی حضرت گھنٹوں کے بعد آئے تو چھوکی گھاس ایک مٹھی میں پکڑ کے لائے سرکار خواجہ صاحب الدین سوروردی نے پوچھا کہ بہتدین اتنی کملہ آئے ہو اتنی دیر میں آئے ہو اور یہ پورا گٹھا لے کے آئے کہ حضور میں کوشش تو بڑا کر رہا تھا کئی کھیت اور کھئی کھلیان اور پار کے گیا لیکن سرکار جب حسیہ لگایا تو وہ جس گھاس کے قریب گیا اس سے میں نے اللہ اللہ کی صدا لگاتے سنا تو میں چھوڑ دیتا میں سوچتا کہ جو گھاس ذکر خدا کر رہی ہو اسے بہتدین تو گھاس کیسے سکتا ہے اگر گھاس ذکر خدا کرے تو کوئی گھاس لبائے اگر گلامیں مطفہ کرے تو زمانے کی کوئی طاقت تبھارا کچھ بگال نہیں سکتی ہے تو سجدے میں سجد جا سمانہ تیرے قدم بارے رسالہ اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت اللہ محمد نعیم صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزت رونے لگے تم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے کولروں پہ رہ کے اور ہمارے آباؤ ازتاہ پہ ہمارے قوم کے بزرگ تھے جو پتھر بھی توڑتے تو روزہ رکھ کے توڑتے ہزاروں سلام ان بزرگوں کو جب جانے لگے شام کو نہ مہدیس ابن جوزی نے کہا بڑے نیک اللہ والے کلفرانہ مزدور کے تیور بدل گئے کہ حضور آپ علم ہیں بات ایسی کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ کہیں کلفرانہ کیا گارنٹی دے سکتی ہو کہ کل کا سورج مجھے اور تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا حضرت اگرامی گئے کئی دن کام کرنے آئے لیکن بیچ میں بند ہو گئے مہدیس ابن جوزی نے پتا کیا ایک مزدور ساتھ میں کھڑا ہوتا پوچھا کہ وہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ادھر نظر نہیں آرہا کہ حضور بس طرح مرگے پہ لیٹا ہے آخری ساتھیں لے رہا ہے مہدیس ابن جوزی نے فجر کی نماز پڑھائی اور پتا پوچھ کے اس کے گھر گئے کبرستان کے کنارے چھوپڑی تھی توجہ رکھنا میرے قوم کے لوگوں کنڈی بجائی تستک دینا اندر سے مزدور نے آواز لگائی کہ مہدیس ابن جوزی دروازہ کھلا ہے اندر آجاؤ یہی میرا جملہ ہے آج کے تقریر کا اور یہی میرا پیغام ہے اندر وقت کا مہدیس گیا بیٹھا اور کہا اللہ کے بندے نہ میں نے کاسد بھیجا نہ کوئی مخبر بھیجا نہ پیغام بھیجا نہ آواز لگائی دروازہ بنتا تو نے پہچانا کیسے کہ دروازے کے اس سائد میں کھڑا ہوں کیسے پتا چلا اس نے کہا تھا حضور جب دولت رشتہ توڑ لے تو اپنا سگا بھائی بھی رشتہ توڑ لیتا ہے جب دولت مو چھو را لے تو سگا چچا بھی پہچاننا بند کر دیتا ہے میں غریب آدمی ہوں میرے دروازے پہ آیا ہے میں سمجھ گیا یا تو مدرسے کی یہ علماء آئے ہوگی یا مسجد کا امام آیا ہوگا امیروں کو نیتاؤں کی طلبہ چاٹی سے فرصت کہا ہے تم روز نعرہ لگاتے ہو کہ پتنگ والا جیتے گا ہاتھی والا جیتے گا سائیکل والا جیتے گا کمل والا جیتے گا یاد رکھو مسلمانوں اب نزاد اور تیور بدلو اور نعرے بدلو اب کہو نہ ہاتھی کی بات کرتے ہیں نہ پتنگ اور سائیکل کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اب جیتے گا تو نماز والا جیتے گا قرآن والا جیتے گا مجلسے والا جیتے گا خواجہ والا جیتے گا امام احمد رضا والا جیتے گا بزرقہ والا جیتے گا اور ماباب کی عظمت کل میں والا جیتے گا نظریے بدلو مسلمانوں طریقے بدلو صرف قرآن والا جیتے گا نماز والا جیتے گا بیٹھے کا حضور میں چونکہ بڑھانا نہیں چاہتا وقت کے بہت ہمارے جماعت کے عظیم و فقر بیٹھے انہیں بھی گھتگو کرنا ہے کہتے حضور آج میرا انتقال ہو جائے گا ہیرے کے گوٹی جیف سے نکال کی دی اور کہا جب انتقال ہو جائے تو دفن کریے گا اور بغداد کے خلیفہ حارو رشید کو دے دیجئے گا انتقال ہوا محبس ابن جوزی نے کفن پہنایا کبر کے حوالے کھڑے ہوئے آبادی اچھا امیر کہاں سنتے ہیں مقتدی امیر ہو تو امام کی نہیں سنتا ہے تو بادشاہ ریایہ کی کیسے سننے گا حضراتِ گرامی کہاں بادشاہ سنتے ہیں لیکن جب خدا کی مار آتی ہے نا تو فیرون بھی پھر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے یاد رکھیں منتقے میں حقیقی رب کریم کی ذات ہے ہمارے اس سے بڑا کوئی نہیں وہ ڈھیل دیتا ہے اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی طاقتور ہو گئے اور آنا ربکم اللہ کا نعرہ لگا دے وہ سب سے بڑا کھانے کے کائنات ہے حقیقی رب ہمارا وہ ہے وہ جب چاہتا ہے تو کسی کو تک تو تاج عطا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے تو پھر زمین پہ دھسا بھی دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو جس سے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو وہ نکال دیتا ہے اسی میں فیرون کو ڈبو دیتا ہے بس کمی تمہاری ہے تم آج بھی اگر سچے پندے ہو جاؤ مصطفیٰ کے شہدائی بن جاؤ کل بھی زمانہ تمہاری چوکھٹ پہ کھڑا تھا آج بھی تمہاری چوکھٹ پہ کھڑا نظر آئے گا مہدیس ابن جوزی نے انگوٹھی دی بادشاہ کو بلائے کا امانت ہے حارور رشید آیا اور ہیرے کے انگوٹھی دی کا اس کا امانت والا کہا ہے مہدیس ابن جوزی نے کا بادشاہ اس کا انتخال ہو گیا ان کندھوں سے قبر کے حوالے کر کے آ رہا ہوں حارور رشید داڑے مار کے رونے لگا مہدیس ابن جوزی نے کہا تھا اوہ حارور رشید ایک گریب مزدور کے لئے اتنا رونا اتنا پلکنا توڑپنا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے اتنا لگاؤ کیوں ہے تو حارور رشید نے کہا تھا اوہ مہدیس تم نے غلط سمجھا ہے جسے بیارو مددگار گریب مزدور سمجھا ہے نہ بیارو مددگار تھا نہ غریب مزدور تھا کا تھا کون تو بادشاہ نے کہا تھا مہدیس ابن جوزی تمہارے سامنے بغداد کا جو خلیفہ حارور رشید کھڑا ہے اس کا چھوٹا بیٹا تھا اسے حویلی نہیں مصطفیٰ کی غربت پسند آ گئی اسے تعلق نہیں آمینہ کے لان کا طریقہ زندہ بار حویلی چھوڑ کر اسے نے جو پڑی پتن پرمانی نارے تکبیر نارے رسالہ اصلاح معاشرہ کانفرم حضرت اللہ مولانا محمد نعیم صاحب قبلہ سبحان اللہ بھائی والاسری اننال انسان لفی خسر قسم ہے محبوب کی زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے اللہ اللہ امنو وعملو صالحات مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب ہیں دل کے ففولے جلو تھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اور سن مجھ سے شعوری جگر افکار کا قصہ اب اور کوئی کہانی آتی نہیں مجھ کو آئیے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں اور میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل زمبن وعتوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علی موسیقی موسیقی